امام صاحب کے پاس اگر امام صاحب بول دیں کہ بھئی ایسا نہیں چلتا آ کے بات کرے تو بھی بیکار ہے تو بھر بولتے ہیں کیا ہمارے ایک مسئلے میں بھی ساتھ نہیں دیتے یعنی ایسی مکاری اور ایسی نفاق اور چالبازی کہ آدمی کو کہاں کیسے use کرنا چاہیے وہی انسان اپنا رہا ہے کہ اس کو یہ ٹیم پہ use کر سکتے ہیں امام صاحب کو کونسے ٹیم پہ use کرنا چاہیے اس لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ اَقَلْ مَنْ بَحْتَرِينَ انسان ہوشیار انسان وہ ہے کہ وہ اپنی معیشت کو کھانے پینے کمانے کے پورے معاملات کو اچھا اور بہترین بنائے کھانا مشکل ہے گزارا مشکل ہے جینا مشکل ہے یہ آدمی کی اقل مندی نہیں ہے بہت سے بندے ایسے ہیں فلاں دین کا کام ہے فلاں نیک عمل ہے فلاں نیک کام ہے اس واسطے اگزام چھوڑ دو دکان چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو کیسے چلے گا اللہ دیکھ لے گا جب تمہیں جوتے پڑ رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے فاقے ہو رہے ہیں تب بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے پھر کیوں شکایت کر رہے ہو جب ذمہ داریاں چھوڑ کر غافل بیٹھے یا غافل نکل پڑے تھے تب بھی اللہ دیکھ رہا تھا اور جب عزت نیلام ہو رہی ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے آدمی کی اقل مندی یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت کو ایکنومک کو اور اپنے بزنس کو کمائی کو مضبوط بنائے انکم کا اس کا سسٹم بڑا مضبوط ہونا چاہیے اس کی مثال بہت سے لوگ پرانے زمانے میں چالیس پچاس سال پہلے کوئیت سعودیاں ادھر ادھر چلے گئے نوکر بن کر اور وہاں سے ریال درہم ڈالر بہت سے کما کر یہاں پروپٹیاں خرید لیے ملگیاں بنائے بیلڈنگیں بنائے اب کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر ٹکا کر ماہانہ لاکھوں روپے کے قرائے کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں ایسا مضبوط نظام کہ اب کچھ بھی نہیں کمائے تو بھی مہانہ کرائے اتنے آتے ہیں کہ ان کی پوری اولاد پل جائے گی تو اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اپنے کمائی کے نظام کو مضبوط بنائے یہ ٹاپک اس واسطے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پیسے کمانا دنیا داری ہے پیسے کمانا دین میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ دماغ بنا ہوا ہے بہت سے لوگوں کا آپ اگر مسجد بنانا ہو پیسے کے بغیر نہیں بنا سکتے حج پہ جانا ہو پیسے کے بغیر نہیں جا سکتے بیمار پڑ گئے علاج کرانا ہو پیسے کے بغیر نہیں کر سکتے شادی کرنا ہو جائز اور سنت طریقے سے بھی مہر دینا پڑے گا اتنا تو خرچ کرنا پڑے گا پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا بیمار پڑ گئے ہاسپٹل جانا ہے پیسے کے بغیر اللہ حکم دے رہا ہے واجب قرار دیا ہے تمہیں حلال طریقے سے پیسے کمانے کو تو پھر کیا کوئی بری چیز اللہ بندوں پر واجب کر دیں گے کہ یہ خطرناک اور یہ دنیا سڑی ہوئی کتیاں ہے اس کی پیچھے پڑھنے والے بھی کتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے فالتو کی باتیں پھیلائے رکھیں اور جب دعوتیں آتی ہیں یہی بولنے والے ٹکا کے کھا کے پیٹ ان سے آدھا کلومیٹر آگے رہتا ہے معیشت کو مضبوط کرنا شریعت کا تقاضہ ہے حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں یعمل عمل الابطالی ہیرو جیسا کام کرو قوم کا ہیرو قوم کا پہلوان جو کام کرتا ہے پہلوانوں والا کام کرو پوچھا پہلوان گری کیا ہے تو حضرت سفیان سوری نے فرمایا اپنی کمائی کو مضبوط بنانا یہ پہلوان گری ہے پیسہ نہیں ہوگا تو آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضرت عروہ باریقی رضی اللہ عنہ کو ایک درہم دیئے بقریت کا موقع تھا اور فرمایا یہ لے جا کر مارکٹ سے قربانی کرنے کے لئے ایک بقری خرید کر لاؤ حضرت عروہ گئے ایک بقری خریدی لے کر مارکٹ میں کھڑے ہو گئے اور پھر کہنے لگے بھئی یہ بقری کون خریدے گا یہ بقری کون خریدے گا اعلان کرنے کے بعد ریٹ دو درہم کا لگایا ایک درہم میں خریدے وہیں پر بازو جا کر دو درہم کا ریٹ لگایا دو درہم میں بیز دیئے ایک درہم جیب میں رکھ لیا اور ایک درہم سے جا کر اور ایک بقری خریدی اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے جا کر بقری بھی دیا درہم بھی واپس کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے مارکٹ سے بکری خریدا دو درہم میں بیچا نفع آیا بکری فری میں پڑ گئی پیسہ بھی واپس ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کے ذہن کی تاریف فرمائی ذہانت کی ہوشیاری کی تاریف فرمائی کہ آدمی بزنسمنٹ ہونا چاہیے تجارت کا دماغ ہونا چاہیے مکاری کا چاپلوسی کا دماغ نہیں دیڑھ ہوشاری کا دماغ نہیں حلال طریقے سے کمانے کا دماغ ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور متین کر دے کہ یہ جانور میں قربانی کے لئے دوں گا یہ چونکہ اللہ کے نبی کے وکیل تھے جانور خریدتے ہی وہ متین ہو گیا قربانی کے لئے اب اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں اس لئے وہ اگشتہ درہم جو آیا تھا صدقہ کر دیا مسئلے پر عمل کر کے بھی بتایا اور تجارتی ذہن کی تاریف بھی فرمائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ تجارت کی غرض سے بزنس کرنے کی غرض سے اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے گھوڑوں پر اونٹ پر تپتی دھوب میں بارش میں تکلیفیں برداش کر کے ہزار دو ہزار سے لے کر دس دس ہزار کلومیٹر کا سفر کیے ہیں بزنس کے لئے چودہ سو سال پہلے ہزار کلومیٹر دو ہزار کلومیٹر اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں کس لئے بزنس کرنے کے لئے صحابہ مدینے میں ہوتے ہوئے ملیشیا انڈونیشیا جنوبہ ہن کیرلا ادھر سب بزنس کے غرض سے صحابہ آئے ہیں مونا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے ہندوستان سے عرب کے تجارتی تعلقات کیسے تھے عرب کے تاجر ہندوستان سے کیسے بزنس کرتے تھے آج سے چودہ سو سال پہلے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں یہاں سے دس ہزار کلومیٹر جا رہے ہیں نوکر بننے کے لئے وہ جا رہے تھے تاجر بننے کے لئے مشقت اونٹ اور گھوڑے پہ بیٹھ کر مجھے بزنس کرنا ہے اور ہم جا رہے ہیں فلیٹ میں بیٹھ کر کیا کرنے کے لئے نوکر بننے کے لئے اور اسی پہ فخر ہے ویسے ہی لوگوں کو بیٹی ملتی ہے شادی کے لئے کہاں ہے لڑکا آپ کا لندن میں جاب کر رہا ہے تو بس بیٹی مل جائے گی آپ کو یہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی بزنس کر رہا ہے تو نہیں ملے گی تو نوکر بننے میں فخر محسوس کر رہی ہے قوم اونر بننے میں فخر محسوس نہیں کر رہی ہے وجہ کیا ہے چونکہ تم ٹین تک ڈگری تک جو بھی سلبرس پڑھ کے آئے ہو وہ پورے سلبرس میں یہی سکھایا گیا ہے کہ کیسے نوکر بننا ہے کیسے نوکر بننا ہے اسی واسطے پڑھاتے ہوئے بھی ٹیچر بولے گا اگر تم اس میں فشت آئے تو تمہیں جوپ مل جاتی مطلب کیا تم نوکر بن جاتے اب یہ بھی خوش ہو جاتا ہے پڑھ لیا تو مجھے جوپ مل جائے گی اس واسطے آج مستقل بزنس ایجوکیشن الگ ہے اس کے لئے لاکھوں روپے کی فیز دے کر چھے مہنے لینا پڑتا ہے اگر آپ تاجیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے سلیورس میں پڑھائے نہیں جائے گا اس واسطے ہندوستان سے پڑھے لکھے اونر کم پیدا ہوتے ہیں پڑھے لکھے نوکر زیادہ پیدا ہوتے ہیں یہ گوگل میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں